اسلام علیکم ڈاکٹر قاسم کے چینل پر آپ کا خوش آمدید آج ہم آپ کو پاکستان میں ایڈینو وائرل کانجنکٹائیوز کے متعلق ان مخصوص حقائق کے بارے میں بتائیں گے پہلے یہی کر لیجئے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفکیشن بیل کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیوز کو کبھی نہ چھوڑیں اب ہم شروع کرتے ہیں ان معلوماتی حقائق کی طرف ہماری پہلی حقیقت ایڈینو وائرل کے بارے میں ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایڈینو وائرل جو کی کانجنکٹائیوز کی وجہ بنتا ہے بہت زیادہ متاثر کندہ ہوتا ہے یہ متاثرہ شخص کی آنکھ کی رتوبت کے معاملے میں بڑھ جاتا ہے اور اس کا مباشر ارتصال ایک انفرادی سے دوسرے تک بہت تیزی سے ہوتا ہے لیکن یہ ستھوں پر بھی کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے جس کی بنا پر آپ اسے بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں خصوصا جبکہ اسکول اور عوامی سواحل جیسی جگہوں پر بھی ایک دوسری دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی موسمیات ایڈینو وائرل کانجنکٹائیوز کی شرائط میں ایک کردار آدھا کرتی ہیں گرم اور گندے موسموں میں لوگ اکثر اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہیں جو کہ وائرس کو آنکھ کی ناراضگی کی سماجی رسوب کی طرح پھیلا سکتا ہے تو یہ صرف انسان سے انسان تک نہیں پھیلتا بلکہ ماحول بھی آپ کو متاثر ہونے کے لیے مضبوط کرتا ہے یہاں ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ ایڈینو وائرز کانجنکٹائیوز کی آوازیں پاکستان میں عام نہیں ہیں یہ آوازیں اسکولوں، دفاتر اور دھرمیک مجالس جیسی جگہوں پر کئی بار ایکسٹریمی کردار ادا کرتی ہیں جہاں پاسبان اور قریبوں والوں کے قریبی رابطے کی بنا پر معاملت ہوتی ہے یہ افراز میں امراض کی تعداد میں ناگہانی اضافہ پیدا کر سکتی ہے جو مخصوص علاقوں میں مقامی اپیڈیمکس کی شکل اختیار کر سکتا ہے ایڈینو وائرل کانجنکٹائیوز صرف ایک چھوٹی مشکل نہیں ہوتی کچھ مواقع پر یہ کامیابی کے ساتھ لائی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی روزانہ کی زندگی پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کھجلی، لالی اور رس کا اخراج ایسا زیادہ ہو سکتا ہے کہ روزانہ کی معمولی کارکردگی کو مشکلات آ سکتی ہیں اس کے علاوہ متاثرہ افراد کو عموماً مزید پھیلائی سے روکنے کے لیے گھر پر رہنے کی مشہورہ دی جاتی ہے جو کام اور کاندانی زندگی کو متاثر کر سکتی ہے یہ بات دکھنے والی ہے کہ ایڈینو وائرل کانجنکٹائیوز کو عام طور پر بکٹیریل کانجنکٹائیوز کی طرح گلتی سے شناخت دی جاتی ہے یہ مناسب طریقے سے علاج کے لیے بکٹیریا کیلئے انٹی بائیوٹکس کا گلتی استعمال کا باعث بن سکتا ہے جو کی نہ صرف مدد نہیں کرتا بلکہ انٹی بائیوٹکس کی خود میں مضبوطی کی راہ میں کھڑا ستمبر دے سکتا ہے تو درست تشخیص افحالی علاج کے لیے بہت اہم ہے یہ تمام عمر کے لیے خطرناک ہوتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ایڈینو وائرل کانجنکٹائیوز کا شکار صرف بچے ہوتے ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں ہے یہ عموماً جوانوں اور بڑوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ ایسے وائرس سے کوئی بھی عمر کا انسان متاثر ہو سکتا ہے آخر میں ہم بات کرتے ہیں پیشگوئی کی ایڈینو وائرس کانجنکٹائیوز سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے اچھی سہتیابی کی تعلیم دینا بقادہ ہاتھ دھونے، اپنی آنکھوں اور چہرے کو نچھونے اور ہنڈ سینٹائزر کا استعمال کرنا وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں کام آ سکتا ہے اور اگر آپ یا آپ کا کوئی معاشرتی انسان متاثر ہوتا ہے تو مخصوص تحفظات کو پورا کرنے کے لیے براہ کرم پوری کوشش کریں تاکہ وائرس کا مزید پھیلاؤ روکا جا سکے تو یہ تھی کچھ معلوماتی حقائق ایڈینو وائرل کونگنگ ٹائیوس کی بارے میں پاکستان میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کسی بھی عمر کے افراد کو متاثر کر سکتا ہے اور اسے جاننا اور پیشگوئی تدابیر اخذ کرنا بہت اہم ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو برائے کرم اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں یہاں آپ کی رائے اور سوالات کمنٹس میں چھوڑ دیں اگلی بار تک صحت مند رہیں اور اپنی انمول آنکھوں کی محافظت کریں دیکھنے کا شکری